غسل فرض اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے اگر کسی شخص صبح کے وقت میں وہ اٹھا اب اس پر غسل فرض تھا بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب صبح کے وقت اٹھے ہیں سہری کا جو ٹائم ہے وہ کم ہے تو آپ پھلی کر لیں اور ناک میں پانی چڑھا لیں سہری بغیرہ کر لیں اور بعد میں غسل کر لیں اور دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر دورانے روزہ ایسا ہوا ہے تو پھر بکیا ایک فرض پورا کر لیں اور یہ والے جو دو فرض ہیں یہ بعد میں پورے کر لیں اگر سہری کے وقت کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو اچھی بات ہے کہ وہ اچھی طرح سے گرگرہ کر لیں اچھی طرح سے ناک میں پانی چڑھا لیں اور اگر ایسی صورتحال ہوئی کہ فجر کی نماز پڑھی فجر کی نماز کے بعد اس پہ یہ غسل کی کیفت لازم ہوگی تو اب اس کو زہر کی نماز بھی پڑھنی ہے اب اس کو اثر کی نماز بھی پڑھنی ہے تو اس پہ لازم ہے کہ یہ چھیک طریقے سے غسل کر رہے غسل میں اب جب یہ موہ میں پانی ڈالے گا یعنی کلی کرے گا تو موہ کے ہر گوشے تک پانی یہ پہنچائے گا غرگرہ کرنا اس پہ لازم نہیں احتیاط کے ساتھ موہ کے ہر گوشے تک پانی پہنچائے گا یہ لازم ہے اور یوں ہی ناک کی نرم ہڈی تک احتیاط کے ساتھ یہ پانی پہنچائے گا یہ بھی اس پہ لازم ہے یہ احتیاط کرتے ہوئے کہ اس کا روزہ بھی نہ ٹوٹے اور ایسا کرنا ممکن ہے اگر ہم کوشش کریں گے تو یہ ممکن ہے کیا جائے سکتا ہے